بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نرسری جو آپ نے یہ لگائی ہوئی ہے یہ کب لگائی تھی تقریباً چار ماہ ہو گئے ہیں چار ماہ ہو گئے ہیں اسی آج ہے جنوری یعنی کہ یہ لگی ہوئی ہے ستمبر میں ستمبر میں کاشت کی تھی ستمبر اکتوبر میں ستمبر اکتوبر میں اور یہ جو ہے یہ کتنا ہوتا ہے آپ کا بیج کا صاحب کتاب کو ہوتا ہے کیسے ڈالنا ہوتا ہے یہ ایک کیاری میں تقریباً دو کلو ڈالا ہے دو کلو ایک کیاری میں اور اس میں کیا بھل میں صرف بھل اور خواد ڈی اے پی بھل اور خواد ڈی اے پی صرف نیچے ڈی اے پی اور بھل یہ ذرا دکھانا یہ ہے بھل اور یہ خواد یہ نرم نرم ہے زمین اگر یہ بھل کے علاوہ اور کس چیز میں یہ کاشت کی جا سکتی ہے پیٹ ماسٹ میں کاشت ہو سکتی ہے یہ چڑھائی لمبائی اس کی کیاری کی یہ جتنی مرضی رکھ لیں جتنی مرضی رکھ لیں یہ شاپر کب دیا تھا آپ نے شاپر تقریباً دیا تھا نومبر میں نومبر میں دیا تھا اس وقت کیا جرمینیشن ہو گی تھی جرمینیشن اچھا تو آپ اس کو کب آپ نے آگے اس کو شفٹ کرنا ہے تقریباً چالیس بیس دن کے بعد کریں گے انشاءاللہ بیس دن کے بعد جب بھی کاشت کرنی ہی تو پانچ ماہ لگ جاتے ہیں چار پانچ ماہ کے بعد آپ پانیری کو آگے شفٹ کریں گے تو آپ اس کو کیسے کریں گے پہلے آپ نے وہاں کہیں جگہ پر وہ تھیلیاں بھر لی ہیں بھر گئی ہے اس میں بیس دن کے بعد انشاءاللہ تو تھیلی کو کیا آپ پہلے پانی لگائیں گے پہلے پانی لگا پہلے پانیوں کو لگا کر اس میں پانی لگا دیں گے آجا بعد میں اس کو شفٹ کریں گے جب شفٹ فنجیسائیڈ شاہل کرتے ہیں تو کعنی کارل ہرمون شاہل کرتے ہیں سپری خلاص کے مازل بنائے ایسے صرف سپری خلاص کرتے ہیں یہ کون ہرش بے بیٹی جو آپ نے لگائی چینی گولہ ہے تمام کا تمام یہ دکھانا تھا ہی تمام دیکھیں ویورز یہ لگاؤ ایسی تمام کا تمام چینی گولہ ہے اور چینی گولے کب تیار ہو جائے گا پودا جو آپے لگائیں گے یہ تقریباً پانچ ماہ کے بعد تیار ہوگیا ہے آپ یعنی کہ جب پنیری سے لے کر پودے کی تیاری تک دس ماہ لگتے ہیں جی دس بارہ ماہ لگتے ہیں آپ جنوری ہے اگر آپ یہ جنوری یہ فرمیریوں میں بھی کاش ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تو اس کو بھی چار پانچ ماہ لگیں گے تیاریوں میں پھر پانچ ماہ لگیں گے اس کو آگے تیار کرنے میں آگے اچھا یہ آپ تھیلی میں لگائیں گے تھیلی والی اور جو گاچی والی کا فرق کیا ہے گاچی والی تھوڑی سی ہمارے لیے مشکل ہے لیبر نہیں ملتی اچھا اونچی آواز ہے اچھا جی لیبر نہیں ملتی اچھا اس لیے اس کو تھیلی میں منتقل کرتے ہیں تو تھیلی میں تو یہ زیادہ کاسپ نہ آتی ہوگی پودے کی آتی ہے لیکن پھر یہ آسانی ہے نا آسانی ہے اچھا اچھا جی یہ آپ نے اپنے اندازے سے یہ کتنا یہ آپ نے پنیری ہے کتنے لاکھ لگے ہیں یہ دس لاکھ کا میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ دس لاکھ کا ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے جی تو آپ صرف پودے ہی سیل کرتے ہیں یا آپ کسی کا باغ بھی لگوا دیتے ہیں لیبر ہے آپ کے پاس زیادہ پودے لگاتے ہیں باہر لوگوں کو اگر کوئی دوست پنیری لینا چاہے تو وہ بھی مل سکتی اچھا پنیری سے مراد یہ جو کھڑی ہے یہ یہ بھی آپ سیل کرتے ہیں یہ بھی کر دیں گے یہ کیسے آپ سے آپ سیل کریں گے یہ تقریبا دو تین روپے میں دو تین روپے میں یہ آپ فی پلانٹ فی پلانٹ دو تین روپے میں وہ ادھر سے لے جا کر آپ کہیں آپ کسی نے دور ایک سو کلومیٹر کے فاظلے پر لگانی یہ دو سو کلومیٹر کے فاظلے پر یہ خراب نہیں ہوگی نہیں خراب نہیں ہوتی یہ چلی جائے گی وہاں پر جا کر یہ شفٹ کر دیں تھیلی میں شفٹ کر دیں جا کر اچھا اگر کوئی زیادہ کونٹیٹی میں لینا چاہے تو اس کے لیے کوئی ہوگی ڈسکونس کر لیں گے اچھا کر لیں گے یہ دس لاکھ پودا لگا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالی صاحب نے لگایا ہے اور اس کے بعد ہم لکھاتے ہیں کہ انہوں کا اپنا ہی باگ ہے جہاں پر سے وہ اپنا بیج خود تیار کرتے ہیں اور خود لگاتے ہیں تو آپ کو باگ رگائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا جی تقریباً پانچ ماہ پانچ سال ہو چکے ہیں پانچ سال ہو چکے ہیں اچھا سر جی ایس کے علاوہ آپ یہ بتا دیں کہ تھیلی آپ نے بھائی ہے اس کا کوئی کموں بیش کوئی ریٹ کا پتہ چل جا سکتا ہے کتنے میں آپ تھیلی بھاتے ہیں یہ تو قریباً پانچ سو روپے لیتے ہیں اگر ہزار کا اچھا ہے ایک ہزار کا پانچ سو یعنی کہ پنجاب پیسے میں ایک تھیلی وہ بھر کر دیتے ہیں یہ شفٹ ایم کی اس کے الگ ہوتے ہیں شفٹ کے لیدہ شفٹ کے لیدہ ہوتے ہیں یہ بھی ہزار کے حساب سے ہوتے ہیں کوئی نہیں یہ دو سو روپے کا ہزار اچھا دو سو روپے کا ہزار ہوتا ہے شفٹی کا اچھا تو میں آج جی سارے اس کے بعد اس پر نمبر دیا جائے گا جس دوس نے پنیری لینی ہو تو رابطہ کر کے وہ پنیری لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے باغ جو اس کے پودے لینے ہیں وہ پودوں کا ریٹ جیسا ہوگا دو فٹ کا ڈائی فٹ کا تین چار پانچ فٹ کا وہ اس کے حساب سے اس کا ریٹ ہوگا تو ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے انفارمیشن دے دی ماشاء اللہ بہت زبردستی اس کے لگانے کا طریقہ اس کی ٹائمنگ کا اس کے اخراجات کا اس کا ہے تو آپ تھوڑا سا باغ کا جو آپ سجی سامنے لگا ہوئے وہاں پر دکھا سکتے ہیں ہاں دکھا سکتے ہیں چلیں جی ڈاکٹر صاحب آنجی وہ پنیری کے بعد یہ بغات ہے آپ کا جو امرود کا ہے یہ سامنے والا امرود کا جی سارا اچھا اس کے علاوہ آپ امرود کی پنیری کاشت کرتے ہیں اور اس کو آگے سیل کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس انار بھی ہے انار ہوتا ہےمارے پاست котором کنداری ہے کندار ہے اور یہ ایک اکڑ میں کتنےwanے جاں کو پڑا لگوا تقریباً 400 تو پودے کا عمر کیا ہوتی ہے قریباً ایک سال ایک سال ہے پھل کا بطاہ بہت گا تقریباً تین سات раст Power پہلا پھل اٹھائے گا تو مارکیٹ میں کندھاری کا اچھا ریٹ بہترین ریٹ ہے اچھا تو یہ انار کے پودے ہیں یہ کتنی عمر کے ہیں ایک سال کے ایک سال کے ہو گئے ہیں یہ اب لگانے کے قابل ہیں قابل ہے موسم ہے اب اب موسم ہے جنوری میں کوئی اس کو کوریز خردی کا کوئی معاملہ نہیں اس کو نہیں سردی بڑھتی اچھا تو چار سو پودے آپ لگاتے ہیں اس میں تو پھر کوئی اپنی فصل کاشت ہو جاتی فصل پہلے دو سال ہو جاتی ہے پیاز وغیرہ اچھا پیاز بغیرہ اس کے بعد نہیں ہوتی سی اس کے بعد نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ پودے کھڑے ہیں نار کے یہ ڈاکٹر صاحب کے یہ ان کے اپنی ہی اپنی فارم سے یہ سب چیزیں حاصل کرتے ہیں اور پانی کا آپ نے یہ کیا انتظام کیا ہے یہ پانی کا چھوٹا سا تلاب نایا ہے جی جی اس میں ڈی سی پامپ لگایا ہوا ہے جی جی یہاں سے میٹھا پانی سپلائی کرتے ہیں میٹھا پانی آپ نے سارا سٹوریج کیا ہوا ہے ہاں لہر سے سٹوریج پانی جی اس کا نیچے پانی نیچے پانی ٹھیک ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں کیونکہ اکثر دوستوں کا پرابلم ہوتا ہے باقی ہماریر میں امروخ انگور کا پانی اچھا انگور کو پانی کوچھ نہیں کہتا ہے کچھ نہیں کہتا ہے یہ چل جاتا یہ چل جاتا ہے یہ چل جائیں گے ٹھیک ہے ہم اس سے آگے یہ دکھانا جی ایس سے آگے یہ کیوں کہ پودے کورو groot اصفر آن میں روجیں یہی ہیں اور امروخی regulators ہم نے آپ کو یہاں سےrog ہیں جی اسی ور���ےوں یہ بھی جو انار کے پودے لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو چل کر دکھاتے ہیں یہ امرود کا باغ جی سر یہ ہے امرود کا باغ آپ دیکھ رہے ہیں اسی یہ چینی گولہ ہے تو اسے پانچ سال ہو گئے ہیں لگے ہوئے ہیں اور اسی سے یہ تمام جو نرسری آپ کو دکھا رہے ہیں اسی باغ سے وہ بیج نکالا جاتا ہے اور نرسری لگائی جاتی ہے تو آپ حاصل کرنے کے لیے جس کو بیور نمبر ہوگا اس پر رابطہ کر لیں جی ڈاکٹر صاحب جی ہاں جی یہ امرود کا باغ جی یہ امرود کا باغ تو اس کو پانچ سال ہو گئے لگے ہوئے پانچ سال جی اچھا پھال تو اس نے اٹھایا ہے ماشاءاللہ بہترین لگتا ہے بہترین لگتا ہے اسی ٹھیک ہے جی اور دکھانا تھا ایک پودے کو تقریباً پچیس کیجی لگی جاتا ہے ایک پودے کو سردیوں والا تو آپ نے اس کی کٹنگ کب کی تھی کٹنگ تھوڑی سی لیٹ ہوگی تھی تھوڑی سی لیٹ ہوگی اصل کٹائی اس کی جلائی میں ہے اچھا آپ یہ دوبارہ جلائی میں پھر کٹنگ کرو گے ہاں بلکل کریں گے تو یہ اس کی کٹنگ کا کوئی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بس جیسے جی چاہاں کٹنگ کر دی بلکل کوئی پرابلم نہیں ہے کوشتوں کہتے ہیں اسی یہ فروٹ والی ہوتی ہے یہ بغیر فروٹ کی ہوتی ہے سب فروٹ علی ہوتی ہیں جو نہیں نکلتی ہے اس کو فروٹ لگتا ہے اچھا جو نہیں لگتی ہے اس کو فروٹ لگتا ہے یہ آپ نے کتنا باغات لگتا ہے سوائے کڑے سوائے کڑے جی جی سر اپنا جو آپ یہ پنیری لگائی ہوئی آپ نے یہ سب جو ہے ایسی آپ نے یہ اسی باغ سے لگائی ہے یہ سب اسی برے اسی کی ہے اسی کی بریٹی اچھا 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 یہ ایسے دکھا نا ماشاءاللہ اس نے بہت بڑا فال اٹھایا ہوا یہ دیکھیں ویورد دیکھیں ماشاءاللہ جی آن جی یہ دیکھیں ہر ٹینی پہ ہر جگہ پہ ماشاءاللہ لگا ہوا ہے اور سب سے زیادہ یہ اس کی گرنٹڈ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا خود اپنا باغ ہے اور انہوں نے یہاں سے ہی اپنا بیج بناتے ہیں جو انہوں نے دس لاکھ اس وقت تک دس لاکھ انہوں نے پنیری لگائی ہوئی ہے میں آپ کو ذرا بیٹھ کر دکھاؤں ماشاءاللہ جی یہ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب کوئی اور اس کے معاملے میں یہ اچھا ہے کام یہ بہترین ہے سر ابھی مروض کا ریٹ بھی بہترین ہے اچھا 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 ٹھیک ہے جی تو ابھی تو کچھ لوگ لگا بھی بہت ہے نا جتنا مرضی لگ جائے لیکن پھر بھی اس کی کمی ہے پھر بھی اس کی کمی ہے ابھی کمی ہے اس وقت ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بہت 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 شکریہ ڈاکٹر آبیس صاحب تو لوگوں کو جو آپ کو کالیں کریں گی ان کی کالیں سنیں ان کی رہنمائی کریں آپ کے پاس انار کی پنیری موجود باغ لگائیں امرود کی پنیری ہے اور کھٹی کی بھی ہے کھٹی کی بھک گئی ہے زیادہ اندہ واسطے تیار ہو جائے گی انشاءاللہ مل جائے گی بہت بہت شکریہ جی بس سلام بہت شکریہ